بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلقات معمول پر نہیں آسکتے بھارت کا چین کو دو ٹوک پیغام اسرائیل اور متحدہ عرب امراض کی دوستی اسرائیل کے نوم انتخف صدر نیتن یاہو کو محمد بن زید نے دورے کی دعوت دے دی کرونا شکل بدلنے لگا سردیوں میں شدت بڑھ سکتی ہے چینی صدر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کے دوران پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت امریکی صدر کے بہن بھائیوں سمیت دو سو افراد پر روس میں داخلے کی پابندی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باغ خبر رہنے کے لیے الیف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ایڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف برطانیہ کے نوم انتخف وزیراعظم ریشی سوناک نے اعلان کیا ہے کہ روس سے مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو زمین سے فضاء میں مار کرنے والے ایک ہزار مزائل فراہم کریں گے عالمی خبرصان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق نو منخب برطانوی وزیراعظم نے یوکرین کے صدر ولوڈی میرز سلنسکی سے ٹیلی فونک گفتگو میں اپنی پوری حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ افواج کے لیے پچیس ہزار جیکٹس کے علاوہ زمین سے فضاء میں مار کرنے والے مزید ایک ہزار مزائل فراہم کریں گے برطانیہ کے وزیراعظم ریشی سوناک نے خیرسون سے روسی حوجیوں کے انخلاقوں بڑی پیشرفت قرار دیتے ہوئے یوکرینی صدر سے بحیرہ اسود کی بندر گاہوں کے ذریعے یوکرین سے اناج برامت کرنے کے معاہدے کو جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا خیال رہے کہ روس اور یوکرین جنگ کو آٹھ ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور اس دوران روس نے یوکرین کے چار آلاکوں پر قبضہ کر کے متنازعہ ریفرینڈم کے ذریعے جبری طور پر اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا اسی جنگ میں اب تک یورپی یونین سمیت مغربی ممالک روس کی جاریت کے خلاف یوکرین کی اسلحہ اور مالی امداز سے مدد کر رہے ہیں جبکہ روس پر اقتصادی پابندی آئیت کی گئی ہے خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بارڈن کا کہنا ہے کہ روسی فوج کے یوکرین سے مکمل انخلاق تک جنگ بند نہیں ہوگی امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں شمالی افریقہ اور ایشیا کے دوروں سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ میری اور چینی صدر شی جنپنگ کی ملاقات چودہ نومبر کو انڈونیشیا کے جزیر بالی میں جی ٹونٹی اجلاس کے دوران ہوگی اور امید ہے کہ یہ مفید صحبت ہوگی وائٹ ہاؤس کے مطابق ملاقات میں دونوں صدروں کے درمیان دو طرفہ رابطے بڑھانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا نومہ سے جاری جنگ کے دوران روس اور یوکرین میں ایک ایک لاکھ افراد حلاق اور زخمی ہوئے ہیں غیر ملکی خبر سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے چیئرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف مارک ملے نے دعویٰ کی احکے سرد موسم آ رہا ہے اس لیے فریقین مذاکرات کریں امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید فوجی امداد کا اعلان کر دیا امریکی فوج کے بجٹ سے یوکرین کو چار سو ملین ڈالر کی اسکری امداد ملے گی خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے وزیراعظم یا لیپیڈ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران باز نہ آیا تو اس کے خلاف طاقت کے استعمال سے درگ نہیں کرے گے عالمی خبر سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم یا لیپیڈ نے الزام آیت کیے ہے کہ ایران لبنان سے حزباللہ کے ذریعے ہماری سرزمین برمزائل اور راکٹ حملے کر سکتا ہے جبکہ غزہ میں بھی اسلاح ایران نے فراہم کیا سہونی ریاست کے وزیراعظم نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران حزباللہ کے ذریعے اسرائیلی سرزمین کو نشانہ بنایا تو اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہماری افواج طاقت کے استعمال سے دریغ نہیں کرے گی اسرائیلی وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ایران کی وجہ سے پورے قطعے کا امن خطرے میں ہے اس لیے شام اور لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ عزباللہ سمیت دیگر ایرانی اسکری گروپوں کی بڑھتی ہوئی مجودگی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں گے دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹرز نے بھی کہا ہے کہ ایران میں جہری بڑھانے پر کام کر رہے ہیں اور ایران پر حملہ ہم اکیلے ہی کریں گے یہ کام امریکہ نہیں کر سکتا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے ایک بار پھر اس بات کا آدھا کیا کہ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آسکتے جب تک سرحدی آلاکوں میں امن نہ ہو سرحد پر کشیدگی کے سبب دونوں میں کافی دنوں سے تعلقات کشیدہ ہیں بھارت کے وزیر خارجہ اس جی شنکر نے ایک بار پھر یہ بات کھل کر تسلیم کی ہے کہ چین اور بھارت کے تعلقات معمول کے مطابق پٹری پر نہیں آ رہے ہیں اور اس میں بہتری اسی وقت ممکن ہے جب سرحدی آلاکوں میں جاری کشیدگی پر کابو پا لیا جائے بھارتی وزیر خارجہ نے تاہم کہا ہے کہ طویل گفتو شنید کے بعد ٹکراؤ کی پوزیشن میں کچھ بہتری آئی ہے اور بھارت کو امید ہے کہ ایک دن چین حالات کو ضرور سمجھے گا اور وہ سرحد پر امن و امان برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا وہ نئی دہلی میں اخبار ہندوستان ٹائمز کی لیڈرشپ سیمٹ سے خطاب کر رہے تھے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی حکومت کے سابق وزیراعظم نیتن یاہو کا کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست محمد بن زیدالنہیان نے مجھے متحدہ عرب امراد آنے کی دعوت دی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق لیکول پارٹی کے رہنما نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ متحدہ عرب امراد کی حکومت کے سربراہ نے انہیں اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق سہونی حکومت کے سابق وزیراعظم اور لیکولپارٹی کے سربراہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امراد کے سربراہ محمد بن زید سے ٹیلی فجالے پر مطابق نیتن یاہو نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ اب میں نے اپنے دوست متحدہ عرب امراض کے سربراہ شیخ محمد بن زید سے بات کی ہے اور ہم نے اتفاق کیا ہے کہ تاریخی امن معاہدے کے بعد جسے ہم نے انجام دیا ہم اپنے تعلقات کو مزید آگے بڑھائیں گے گزشتہ ہفتے اسرائیلی انتخابات میں سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آنے والی لیکود پارٹی کے رہنما نے مزید کہا ہے کہ شیخ محمد بن زید نے مجھے اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی تاکہ ہم اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکے میں اس گفتگو اور عظیم رشتے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی صدر شی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ کرونا وارث اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے سردیوں میں اس کی شدت بڑھ سکتی ہے اور اس سے سنگین چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں چین کے صدر اور کمیونس پارٹی آف چائنہ کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سکتی شی جنگ پنگ کی زیر سدارت سی پی سی کے پولیٹیکل بیورو کی قائمہ کمیٹی کا گزشتہ روز اجلاس ہوا اجلاس میں کوویڈ نائنٹین کی روک تھام اور کنٹرول تھے متعلق ریپورٹ کا جائزہ اور اس سلسلے میں کوششوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے بیس اقدامات کا تائین کیا گیا شی جنگ پنگ نے اجلاس سے خطاب بھی کیا اجلاس میں کہا گیا کہ آدمی وبا اب بھی پھیلی ہوئی ہے اور ملک میں یہ وبا بار بار سر اٹھا رہی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کے دوران پارلی منٹ سے خطاب کی دعوت دے دی گئی اور اسے ولی اہد کے شیڈیول میں بھی شامل کر لیا گیا ہے قومی اسملی سیکٹریٹ نے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے حوالے سے انتظامات بھی شروع کر دی ہیں پارلیمانی ذرائقہ کہنا ہے کہ سعودی ولی اہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی 21 نومبر کو پاکستان آمد متوقع ہے ان کے دورے کے دوران ہونے والے اہم معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو ذرداری اس وقت سعودی اہم میں ہیں دورہ پاکستان کے موقع پر سعودی ولی اہد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے اور یہ خطاب ان کے شیڈیول میں بھی شامل کر لیا گیا ہے اپنے خطاب میں شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان سعودی تعلقات علاقہ اور عالمی امور پر تباطلہ خیال کریں گے پارلیمانی ذرائع نے مزید کہا ہے کہ مشترکہ اجلاس 21 یا 22 نومبر کو بلایا جائے گا جس کی صدارت سپیکر قومی اسمبلی کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس آمد پروزیر آزم چیئرمین سینٹ سپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر اور اسکری قیادت سعودی ولی اہد کا استقبال کرے گی قومی اسمبلی سیکریٹ نے سعودی ولی اہد کے خطاب کے موقع پر تیاریوں اور انتظامات کا سلزلہ شروع کر دیا ہے خبر کے اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں روس نے دو سو امریکی شہریوں کے لیے ملک میں داخلے پر پابندی آئید کر دی جنہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے رشتہ دار اور پریس سیکریٹری بھی شامل ہیں روس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دو سو امریکی شہریوں پر ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ ان افراد میں صدر جو بائیڈن کے دو بھائی اور ایک ہمشیرہ بھی شامل ہیں یہ پابندیاں وشنگٹن کی طرف سے روس پر لگائی پابندیوں کا رد عمل ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بائن